نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم آدم اللہ کا ایک ایسا نام ہے کہ جس کے دریئے مانگا جائے تو اللہ فوری انہائیت جو انسان یہ چاہتے ہیں دنیا میں دعا قبول ہو تو ربی کریم نے کہا اسم آدم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو واسطہ ہی ہے جائے اس کے نام کا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا اسم آدم سورت بکرہ میں ہے سورہ آل عمران میں ہے سورت تاہہ میں تو صحابیوں نے آخذ یہ کیا تو اس حوالے سے میرے جو نانا تھے آفد محمد گوندل ویرہیم اللہ وہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ اسم آدم کا جو گندہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے نا وہ اس طرح پڑھا کرے حالی حیل قیوم نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف العامیم اللہ لا الہ الاہ والحیل قیوم یا واحد یا ذلجلالی والکرام یا واحد یا ذلجلالی والکرام یہ جو بندہ تین سو تیرہ مرتبہ مار بھئی پڑھ کے دعا کرتا ہے نا تو اسم آدم کا وسیلہ اللہ کو دے کے دعا کرتا ہے تو کسی بھی کام کے لیے اگر دعا کرے گا انشاءاللہ قبول ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم آدم اللہ کا ایک ایسا نام ہے کہ جس کے دریئے مانگا جائے تو اللہ فوری انعید جو انسان یہ چاہتے ہیں دنیا میں دعا قبول ہو تو نبی کریم نے کہا اسم آدم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو واسطہ ہی ہے جو اس کے نام کا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا اسم آدم سورت بکرہ میں ہے سورہ آل عمران میں ہے